روزے میں ٹو سپیس اور منجن وغیرہ کے استعمال کرنا کیسا ہے؟ ہمارے اکابر علمان ہیں برسہ برس کے تجربوں سے یہ لکھا ہے مثال کے طور پر ٹوٹ پیس ایک مادہ ہے اس کے اجزام جیسے اس میں شوگر کا استعمال ہوئی ہے بعض ایسٹس ہیں، بعض ایسے عدویات ہیں جو داتوں کو چمکانے والی اور منتھال ہے کہ ساری چیزوں کا بنایا جاتا ہے اس میں خالی قمان یہ ہے کہ آپ سے اگر تھوڑی سی کئی غفلت ہو جائے اگر یہ خلق کے اندر چلا جائے تو روزے کو توڑ دے گا مثلا ایک دو مثال دیتا ہوں کہ آپ پہ نہیں ہم بہت احتیاط سے خالی تھوکتے رہیں گے اور اس کو اندر نہیں جانے دیں اگر ہم نے اس کا دروازہ کھولا اب چند باتیں مجھے بتائی ایک آدمی پان کھانے کا عادی وہ تمباہ کو اپنے یہاں ہوت میں رکھ لی ہے نسوار رکھ لی اب اس سے نشادو آ جائے وہ کہے گا میں نے سارا پھیک دیا اگرچہ اس نے سارا پھیک دیا مگر روزے کو توڑ دے گا اس لئے کہ علماء نے لکھا اس کے باری کا اجزاء جو ہیں وہ ضرور حلق میں جاتے ہیں پھر تو روزہ روزہ نہیں رکھ اس لئے کہ خواہشات انسانی جو ہیں نفس اس کے روکنے کا نام روزہ اگر تمباہ کو ہم کھائیں اور کہیں کہ کوئی اندر ایک ذرہ بھی نہیں جائے یا ہم نسوار رکھ لیں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں جائے اور سکرٹ بیئے کہیں ہم حالت سے نیچے نہیں اتا رہے یہ دروازہ اگر کھل جائے پھر بہت ہی زیادہ چیزیں جائز ہو جائیں گی اور روزہ کا پھر جو بنے گا وہ آپ جانتے ہیں اس لئے ٹوٹ پیس استعمال نہیں کیا اب آئیے ٹوٹ پیس اس کی تحقیق میں ہم نے پڑھا جو ٹینٹی سے ماہر آپ ان سے معلوم کر لیں کہ یہ جو پھرش استعمال ہوتا ہے نینانوے فیصد فنکشن داتوں کے ساف کرنے کا پھرش کا اب یہ پھرش کو کیسے رگڑا جائے تو ہنگریزو نے ایک ماتا نکال دیا ہمیں پندرہ روپے کا پھرش اور بیس روپے کا ٹوٹ پیس تھما دیا نسواق ہم سے چھین لیں سمجھے صاحب اب ہم ٹوٹ پیس میں مگڑ ہیں آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں ڈینٹیس سے کہ خالی برش کا فنکشن داتوں کے ساف کرنے میں نینانوے فیصد ہے لیکن ہم رگڑنے کے لئے کچھ چاہیے اس لئے آپ نے ٹوٹ پیس لے لیا اگر آپ ٹوٹ پیس استعمال نہ بھی کریں برش کو دھو کر خالی برش استعمال کریں تب بھی آپ کا مو ساف ہو جائے گا اور یہ بات ذہن میں رہا ہے کوئی حرق نہیں آپ ٹوٹ پیس یا برش استعمال کریں بغیر روزیں لیکن مصواق کا استعمال بھی ضرور کریں اس لئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سنت ہے فرما بیا کہ جو حضور مصواق کر کے کیا جائے جو نماز پڑھی جائے وہ اس نماز سے کئی درجہ افضل ہے جو بغیر مصواق کے پڑھی جائے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ موت بہت سخت ہے بہت عذیت ہوتی ہے موت کے لئے تو کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ جان کنی کا وقت آسانی سے ہو زیادہ تکلیف نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مصواق استعمال کرے تو موت اس پر آسان ہو جاتی ہے